دوستو دنیا میں کئی ایسے دروازے بھی ہیں جو کہ پوریسرار طریقے سے کافی عرصے سے بند ہیں صدیوں سے بند ان دروازوں کو نہ ہی آج تک کسی نے کھولنے کی کوشش کی اور نہ ہی کوئی کھول پایا کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان دروازوں کو کسی خطناک جادو کے ذریعے بند کیا گیا ہے جیسے کھولنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں لیکن آج تک یہ بات مکمل طور پر واضح نہیں ہو پائی کہ آخرکار ان دروازوں کو کس طرح بند کیا گیا اور کیسے کیا گیا بہرحال آج کی ویڈیو میں ہم اس بات سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ بند دروازے کون سے ہیں اور کہاں کہاں واقعہ ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی کوئی بھی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو دوستو یہ مندر انڈیا کے ریاست کیرلا میں موجود ہے یہ دنیا کا مہنگا ترین مندر ہے اس کے مہنگا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسے مکمل طور پر سونے سے بنایا گیا تھا یہ ٹیمپل دراصل ہندووں کے بگوان وشنوں کا مندر ہے پراواکور نامی ایک شاہی فیملی نے بہت ساری دولت خرچ کر کے اسے تیار کروایا تھا اور اپنا پیسہ اور سونے اور ہروں کا ایک بڑا خزانہ اس مندر کے تیہ خانوں میں چھپا لیا تھا دوستو یہ تجوریاں گزشتہ کئی سالوں سے لاکھ پڑی تھی اور اسے کھولنے کی اجازت کسی کو بھی نہ تھی لیکن سال دو ہزار گیارہ میں انڈیا کی سرکار نے ان تجوریوں کو کھولنے کا حکم دیا تو اس مندر کے آس پاس رہنے والے لوگوں نے انہیں حبردار کیا کہ اگر ان دروازوں کو کھولنے کے کوشش کی گی تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی بہرحال جب سرکار کی ٹیم ان تجوریوں کو کھولنے آئی تو انہوں نے ان میں سے پانچ تجوریوں کو کھولا جن میں سے سونے کے سکے، سونے کے ہتھیار، سونے کی مورتیاں اور ہیروں کا ایک بڑا خزانہ ملا دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تجوریوں میں سے ایک تجوری ابھی بھی نہ کھولی جا سکی یہ تجوری دیکھنے میں بہت زیادہ پوری اسرار اور عجیب تھی جسے سرکار کی ٹیم لاکھوں کوششوں کے باوجود توڑ نہ سکی دوستو اب بات کرتے ہیں مرڈر ہوتل کے بارے میں یہ ہوتل کنیڈا کے شہر بند میں واقع ہے اس ہوتل کی شورت کی وجہ اس میں بنے ایک ایسا کمرہ ہے جو صدیوں سے بند پڑا ہوا ہے اس ہوتل میں کل گیارہ سو کے قریب کمرے ہیں لیکن اس ہوتل کی بالائی منظر میں موجود روم نمبر ایٹ سیون تری ایک واقعہ کی بنا پر بند کیا گیا تھا یہ واقعہ سن انیس سو پندرہ میں پیش آیا جب ایک نو بہاتہ جوڑا اس کمرے میں رکا ہوا تھا ایک دن لڑکے نے اپنی بیوی کو کھانا لینے کی غرض سے ریسپشن کے طرف پیجا جب لڑکی سیڑھیوں کے قریب پہنچی تو ایک پورسرار طاقت نے اسی سیڑھیوں پر اتنے زور سے پٹھا کہ اس کی موت واقعہ ہو گئی ہوتل انتظامیہ نے اس واقعہ کو معمولی سمجھ کر ایک دوسری فیملی کو بھی اس روم میں ٹھہر آیا لیکن ان کے ساتھ بھی اس کمرے میں عجیب و غریب واقعہ پیش آئے ایک دن تو اس فیملی کے ساتھ اتنا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ اس کمرے کی دیوار پر خون کے دبے نمدار ہوئے لیکن ہوتل کے منیجر کے کہنے پر یہ دیواریں صاف کرا لگی لیکن جیسے ہوتل کے ملازم ان دیواروں کو صاف کرتے یہ دبے اور بھی زیادہ ہوتے جاتے تو بلاہر ہوتل انتظامیہ نے اس پورسرار طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور انیس سو پندرہ میں بند کیے کہ ہوتل کے اس کمرے کو آج تک کوئی نہ کھول پایا دوستو بات کرتے ہیں تاج محل کی بیسمیٹ کے بارے میں تاج محل کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے لیکن اس کے اندر موجود اس بیسمیٹ کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو جس کے دروازوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا اور کافی زیادہ کوششوں کے باوجود بھی اسے کوئی کھول نہ پایا دوستو ہندووں کا ماننا تھا کہ تاج محل کو اصل میں شاہ جہاں نے نہیں بنایا تھا بلکہ اصل میں یہ ایک پرانا مندر تھا اور اس کے دروازوں کے پیچھے ان کے بگوانوں کی مورتیاں چھپائی گئی ہیں لیکن ان دروازوں کے پیچھے اصل میں کیا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ انڈیا کی سرکار کے مطابق ان دروازوں کے پیچھے ایسا کچھ نہیں لیکن اصل حقیقت تو ان دروازوں کے کھلنے کے بعد ہی سامنے آئے گی دوستو بات کرتے ہیں دے ہال آف ریکارڈز کے بارے میں دوستو آپ نے ٹی وی اور انٹرنٹ پر وزا میں موجود درستر سپرنگ آف وزا کے مورتی تو دیکھی ہوگی اس مورتی کا سر انسان نما ہے اور اس کا درڑ کسی جانور جیسا ہے دوستو اس مورتی کو آج کے جدید طور میں بھی ترز و تعمیر کا ایک عالی شاہکار مانا جاتا ہے کیونکہ اسے لائم سٹون کے ساتھ بنایا گیا تھا دوستو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس سٹیچو کے اندر کوئی پورا سراریت نہ ہو اس کی کھوج میں آج بھی ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور کچھ ریسرچرز کے مطابق اس کے اندر بڑے بڑے حال موجود ہیں دوستو آج کی ہماری ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ